ہائی ہیلو چھوڑو اور اسلام علیکم بولو آج ہم بنا رہے ہیں بنے گوشت کا یخنی پلاو شامی کباب اور بندی چاٹ تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور مرحبا بھی نوی ویڈیو ٹو ٹیبل سپون دیسی گی میں ہم گوشت کو فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے اور پھر دوسری طرف سے اچھی طرح سے ہم اس کو براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اس کے بعد آئیل کو سائیڈ پہ نکال کے گوشت کو ہم گلانے کے لیے رکھیں گے جس میں ہم سارے مسالے شامل کریں گے اور پیاز ادرک لسن بھی شامل کریں گے اور پانی ڈال کے اس کو دھانکے رکھ دیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے چلا بھئی دیکھ اپ میں کیا کرتا ہوں پتیلے میں ہم دو ٹیبل سپون دیسی کی ہی شامل کریں گے پیاز ڈالیں گے ادرک شامل کریں گے پیاز کو براؤن کر کے ایک تماتر گرین میریج ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم دھئی کی ڈال کے اور ادھا کپ پانی کا ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے مسالہ جب اچھی طرح سے بھون جائے گا تو یہ گوشت ہمارا تیار ہو چکا ہے گوشت کو ہم اس میں مسالے میں ڈال کے اچھی طرح سے بھونیں گے اور اپنی یخنی کو الگ نکال لیں گے گوشت جب اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں یخنی شامل کریں گے یخنی شامل کرنے کے بعد جب اس کو ابالی آ جائے گی تو پھر ہم اس میں اپنے چاول شامل کریں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اوپر سے ہم اور سبز دھنیا اور سبز میرچ ہم اس میں شامل کریں گے چاولوں کو دم پر رگا لیں گے اور دیکھیں یخنی پلاو ہمارا زبردست سا تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے پلاو کو ٹش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم اپنے شامی کباب بناتے ہیں جس کے لئے ہم نے چنے کی ڈال کو بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اس میں اب ہم گوشت کو گلائیں گے گوشت میں ہم پیاز لسن ادرر اور سارے کھڑے مسالے ہم اس میں شامل کر کے پانی ڈال کے ہم اس کو پریشر لگا دیں گے جب گوشت ہمارا آدھے سے زیادہ گل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں چنے کی ڈال شامل کریں گے اور پھر اس کو پریشر لگا دیں گے ڈال کوشت ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور سارے کھڑے مسالے ہم اس میں سے نکال لیں گے اور یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو بھی ہم باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس مسالے کو اپنے کو چاپ کر لیں گے اچھی طرح سے چاپ کرنے کے بعد ہم اس میں سبز مریج اور ہرہ دھنیا اس میں شامل کریں گے اور اپنی ٹکیاں بنائیں گے اچھی سی مزیدار سے ٹکیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم انڈا دو انڈے لے کے پھینٹیں گے اور پھر اپنے شامل کباب ہم اس میں تل لیتے ہیں اور یہ جو باقی کا انڈا بچ چکا ہے اس کو بھی ہم اس میں اوپر سے ڈول دیں گے مزیدار سے ہماری شامل کباب بھی تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں مجا نہیں آ رہا ہے یہ رہے ہمارے مزیدار سے شامل کباب بندی جات کے لیے ہم نے ایک پیالے میں گرم پانی ڈال کے نمک ڈال کے اس میں بندی ڈال کے الگ سے رکھ لی ہے اس کے بعد ہم نے دری میں دو شامل کیا ہے نمک زیرہ دھرہ میرے ڈرائی منٹ اور ہم نے جات مسالہ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں بندی شامل کی ہے آلو بوائل کیے ہوئے جو کہ ہم نے بڑے بڑے کاٹے ہیں پیاز، تماتر اور دھنیا ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور انار بھی ڈالا ہے یہ ہماری چار ٹریڈی ہو چکی ہے یہ ہے جی ہمارے سارے کھانے کی فائنل لوگ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائے ملتے ہیں